لوٹ کے گاؤں کی طرف آتے ہیں لال تھک جائیں تو ماں کی طرف آتے ہیں اس دھرتی کا ایسا ہی ایک لال اس زمین سے نکلا پوری دنیا پر اپنی دھاک جمع کر آیا ایک ایسا شخص جس نے ڈیرہ غازی خان اور تونسا کی مٹی کا پیغام جگہ جگہ چہار دانگِ عالم پہنچایا پوری دنیا گھومنے کے بعد آج جیسے اپنی دھرتی ماں کے پاس واپس ملنے آیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس نوجوان کے لیے اس شاعر کے لیے آج آپ وہ محبتِ نشاور کریں وہ استقبال کریں جو دیر بعد گھر آنے والے شخص کا استقبال کیا جاتا ہے اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوں برپور تالیوں میں استقبال کیجئے تحفیب حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دوست بہت شکریہ بہت شکریہ نوکہ رہا ہوں آپ مالے کو تھردہ بیٹھا دیکھ لے حسنین خان سرفراز کہاں بہت شکریہ بہت شکریہ دوستو ہمیں پتہ کیا ہے تھوارا بہت شکریہ اتنا سونہ مشارہ قسم ہے بہت گھٹ تھی دیں اپنے آپ واسطے تاڑیاں مارو گے تو آپ کو پتہ لگتے بغیر کئی تمہید دیں سرفراز بھائی دا ذکر میں کیتے انہیں دی ساری ٹیم دا سارا یار آدل پتہ نہیں کیتا بہت محنت کیتے ہوں کیتا ہے انہیں واسطے بھی تاڑیاں بہت محنت دی باقی عزرائے سخن توارا اپنا عزیز شاہد صاحب دا میں شکر گزارا عاصف صاحب دا بہت شکر گزاراں کہ انہیں ساری درخواست تھے آسانی نوائکے تھے آگن تو میرے بعد صرف صحف العاصف صاحب کو میں آپ سے رہ ساں عزیز شاہد صاحب کو بھی اے دو شاعر تو سارے نہ سنئیے تو سمجھو سارا مشاعرات آیا تھی گئے میرے بہت سارے دوست بیٹھن بودلا صاحب چاکر آزم صاحب افتاب عویڑا صاحب حضور جعفر محسن ٹھردے بیٹھوں درویش مامو جانے سارے آجا پہلی دفعہ گودہ حسنین صاحب چندو خان سارے میرے دوست ہیں پہلی دفعہ وقار بھائی عمران صاحب حصیب خان عطرش عزاز گگن اور پہلی دفعہ میرے ابو مشاعرد بیٹھن انہیں گجرے پہلی دفعہ پتہ لگا میں شاعری کرنا ہی ہے کہ پوتر کیرے کام کو لگ گئے انہیں ہیں شاعر تھا بس تو لہا گندن جو میرا شعر سننی مانچ میں کہ اوہ معاملات کہنی صاحب سردک اوٹرا شعر پڑھتا ہے ملا رہ دوں کی میں سنن دوں دریشک صاحب ذہن سے یادوں کے لشکر جا چکے وہ میری محفل سے اٹھ کر جا چکے میرا دل بھی جیسے پاکستان ہے سب حکومت کر کے باہر جا چکے بہت شکریہ دوترا شعرین کہ میں نے یہ کب کہا کہ وہ مجھ کو اکیلا نہیں چھوڑتا چھوڑتا ہے مگر ایک دن سے زیادہ نہیں چھوڑتا کون سہراؤں کی پیاس ہے ان مکانوں کی بنیاد میں بارشوں سے اگر بچ بھی جائیں تو دریہ نہیں چھوڑتا اور میں جسے چھوڑ کر تم سے چھپ کر ملا ہوں اگر آج وہ دیکھ لیتا تو شاید وہ دونوں کو زندہ نہیں چھوڑتا لوگ لوگ کہتے ہیں چھوڑتا ہے زیادہ دنیا میں دنیا میں کچھ نہیں ہوتا بلو بلو چھا سے پتے کیا تھا اچانک اندھی جتی تے اجرک چھوڑتا ہے رلے رامن جا قسمہ چیندہ رہ گئے جہنڈی شادی تے راتیں کسی یاد میں کٹتی ہیں اور دن دفتر کھا جاتا ہے دل جینے پہ مائل ہوتا ہے تو موت کا ڈر کھا جاتا ہے سچ پوچھو تو تہذیب آفی میں ایسے دوست سے آجز ہوں ملتا ہے تو بات نہیں گڑتا اور فون پہ سر کھا یاد اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے ادھارہ ہائی تیگو دیکھن کے پہلے تائیں کھنے زیادہ نظر دا دھوئے تے دھوڑ اندھا کر دیتے شاہریں دے بیج ساکوں بہو پرے کھنے روہی دے بیج بندہ نظر دا پتہ کوئی سامنے لگے ہیک کر گئے آج آج سنا آج ہیک نظر ہاں جب سے اس نے کھینچا ہے کھڑکی کا پردہ ایک طرف جب سے اس نے کھینچا ہے کھڑکی کا پردہ ایک طرف اس کا کمرہ ایک طرف ہے باقی دنیا ایک طرف تیری آنکھوں نے مجھ سے میری خودداری چینی ورنہ پاؤں کی ٹھوکڑ سے کر دیتا تھا بہے دنیا ایک طرف شہرن کے سفدر بھائی دی فرمیشے کہیں ویلے ہی میں مل میں کھوں کہیں ویلے ہی میں مل میں کھوں چوپ چوپ جگال ہی ٹور پو من ساڑے پیرے سو سو سور پو من کہیں بیدی گال کروں جے کر جب سڑ پو بے لب بھور پو من میرے ہاں جب بلدی بھا کٹ گن میں کو ہتھ لاکے میرے ساہ کٹ گن کہیں ویلے ہی میں مل میں کھوں کہیں ویلے ہی میں مل میں کھوں جی میں جنگل دے ویچ راہ مل دن جی میں کہیں دے ساہ نل ساہ مل دن جی میں آدھے چھ جنگاں چھوڑ کریں جنگ جو زالی ہوا مل دن جی میں انکھوٹ تار سمندریں کھوں پہلی باری دریاہ مل دن جی میں پکی واس کو گھر مل دے جی میں پکی واس کو گھر مل دے جی میں ورسے دے ویچ در مل دے مدتے دے نکڑے یار سا دے جی میں کہیں جا ساکو مل پونن لوٹ گن سب کچھ میں کے میرا جی میں راج ڈاکو مل پونن کہیں بھیلے ایمیں مل میں کون کہیں را رول دے ہوئے پاندھی کو جی میں صدہ رستہ مل ویندے جی میں پیرو رانے پاگل کو راہج گلدستہ مل ویندے جی میں لڑ دے ہوئے دو ہاتھ مل دن جی میں ماں کو پوتر دے خات مل دن کہیں بھیلے ایمیں مل میں کون کہیں را رول دے ہوئے پاندھی کو جی میں صدہ رستہ مل ویندے جی مئی پیرو رن پاگل کو راج گلدستا ملویندے جی مئی لڑجی ہوئے دو ہاتھ ملدن جی مئی ما کو پتر دے خات ملدن جی مئی گلی دے ویج کھیج جئوئے کہ حبال کو سکہ ملویندے جی مئی چالی سال دی تریمت کو متلب دا رشتہ ملویندے کہیں دے کنو والیاں ڈھائکیں کہیں دے کنو والیاں ڈھائکیں جی مئی گم تینین وال میلویندن جی مئی کچے غستانے دے ویج کہیں قتل دی آخری پیشی تے ہیں کہیں قتل دی آخری پیشی تے ہیں جی میں ملزم نال گواہ مل دے جی میں بن یامین تے چوری دا الزام لوا کے شاہ مل دے جی میں سادہ ذہن وپاری کو مرضی دا عید تے مول مل دے جی میں کہیں دی ہاتھی چھوئر کو زندگی دا پہلا پھول مل دے جی میں چار دی بھار دے تسے کو تھڑا مشکیزہ مل وین دے جی میں کہیں تاریخ دے طالب کو یونان دا ویزا مل وین دے کہیں بے کو فون کرن تے بھی جی میں تیرہ نمبر مل وین دے کہیں ملے ایمیں مل وین بہت شکریہ آخر پہ دو شعر ہیں اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا کہ اسی جگہ نہیں تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو یہ جگرافیا فلسفہ سائے کالوجی سائنس ریاضی وغیرہ یہ سب جاننا بھی اہم ہے مگر اس کے گھر کا پتا جانتا ہے بہت شکریہ سنو 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 بہت بہت شکریہ شکریہ گال سڑو تاڑیاں مارو تاڑیاں مارو ایک منٹ تاڑیاں مارو میں جیرے میں شاعری شروع کیتی ہے یا جیگہ وہ شاعری پسند ہے میں سندھے چونہ میں نوہزار سات کے پہلے دا ٹائم ہے وہ میں میرا جیرے تعلق ہے یا کوئی رابطہ ہے ہیک بندے نال آئی اور اوہ ہیک مصرہ تو ساں بچپن کے سنیا ہو سا یا ساں ہی سنن دے ہو دے ہیں تو آسے بنگا آج گھرنا ہی یا سا کرنا ندیاں بائیں بیج دیتا